بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ہے بکاہ صاحب اگر آپ دیکھنے کارشنٹو چنل جائے سکتے ہیں دوستو آپ کو پتا ہے اس چینل کو جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتی ہے میٹرک انٹر کے حوالے سے ہم فوج دور پر جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کی سنت آپ کا سیٹیفکیٹ میٹرک کا انٹر کا اگر گم ہو جائے تو وہ دوبارہ جو ہے وہ آپ کس طرح بورڈ سے ہنسل کر سکتے ہیں کس طرح آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں ساری معلومات جو ہے میں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کی کافی ہیلپ ہوں گی تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کی ایک بات جو ہے وہ کلیر کر دوں کہ آپ نے سب سے پہلے فارم ڈالورڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم سکرینک اوپر آتے ہیں یہاں پہ آکے آپ نے اپنے بورڈ کی ہے آپ کا وائم کراچی بورڈ ہے مطلب آپ کا پورے پاکستان میں سے رہن الرزier کو کسم چاوڑھا ہے آپ نے سب سے پہلے گوگل욱ów کے اوپر جانے چیزے اپنے بورڈ کی ویڈیو اپنے چیزے اوپر جانے ہیں یہ میں نے ایک وہیاں پر جا کے قلی کھی آوس کے بعد یہ دیکھے لکھا ہوا ہے اور لросروس میں اس کے اوپر کل کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ دیکھے لکھا ہوا ہے duplicate certificate duplicate certificate کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی سندھ گم ہو گئی ہے یا آپ کا result گم ہو گیا ہے تو یہاں سے آپ جو ہے اپنا farm download کا سکتے ہیں یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ پتہ نہیں duplicate ہوگا تو اس کا کیا ہوگا یہ اصلی ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بالکل duplicate کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کی sim گم ہو جاتی ہے آپ دوبارہ franchise کے اوپر جاتے ہیں number آپ کا وہی رہتا ہے change نہیں ہوتا لیکن آپ دہا اپنی sim دوبارہ وہاں سے حاصل کر دیتے ہیں اسی طرح اگر آپ کی سندھ گم ہو جاتی ہے تو آپ نے duplicate سندھ کے لیے apply کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے میری سندھ گم ہو گیا اب دوبارہ مجھے duplicate جاری کر دی جائے وہ original سندھ ہی ہوتی ہے اس کا کوئی issue نہیں ہے یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کے بعد یہاں پہ جا کے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے نام آپ نے جو ہے بالکل صحیح نام نام لکھنا ہے جو آپ کا بالکل صحیح نام ہے وہ نام آپ نے لکھنا ہے name father name یہاں پہ آپ نے اپنی date of birth لکھ دی نہیں ہے میں ویسے فرضی یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں آپ نے اپنی سندھ کے مطابق نام date of birth اور mobile number وہ لکھنا ہے جو وہ چلتا ہو جو آپ کے پاس ہو تاکہ اگر board والے رابطہ کریں تو وہ آپ سے easily ہو سکے تو یہاں پہ آپ نے mobile number جو ہے وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اگر آپ کی mater کی سند گم ہوئی ہے تو mater سیلیٹ کر لینا ہے آپ کی inter کی سند آپ نے حاصل کرنی ہے تو وہ یہاں پہ آپ نے inter کر لینا ہے تو میں inter کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہ آپ کی مطلب اگر آپ کی دونوں سندھیں بھم ہو گئی ہیں تو پہلے آپ نے mater کا فارم ڈالر کر لینا ہے پھر اس کے بعد انٹر کر رو نمبر ڈالر کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا distribution number جو ہے وہ جو ہے اس کے اوپر لگا دینا ہے اگر نمبر نہیں ہے آپ کے پاس تو اس کو خالی چھوٹے زیرو لکھ کے بعد میں وہ فانگ پر خود بھی لکھتے ہیں اس کے بعد جو نمبر آپ نے حاصل کیے تھے وہ یہاں پہ لکھ دینے ہیں اس کے بعد جس سال کے اندر آپ نے انٹر پاس کیا تھا کیونکہ میں نے انٹر کی سنت کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں سیم طریقہ کا میٹر کا بھی یہی ہوگا جو سنت آپ کی گم ہوئی ہے جو آپ نے حاصل کرنی ہے جس سال کے اندر آپ نے اپنا ایکزیم جو ہے وہ پاس کیا تھا تو وہ ایئر یہاں پہ لکھ دینا ہے میں یہاں پہ دو ہزار جو ہے وہ بارہ کر دیتا ہوں اینوال دو ہزار بارہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں رول نمبر جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا ایک بات جو ہے میں آپ کی ایک بہت زیادہ ضروری ہے وہ بہت زیادہ بچے جو تھے وہ لاسٹ ٹیم کوئیسٹن بھی کر رہے تھے میں آپ کو بتا دوں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ڈاکمنٹ گم ہو جاتے ہیں آپ کو رول نمبر بھی یاد نہیں ہوتا اور نہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کس ایئر کے اندر ہم نے جو ہے وہ کیا تھا خاص کر ایئر کا بھی پتا ہوتا ہے بچوں کو لیکن یہ پتا نہیں چلتا جب ڈاکمنٹ گم ہو جاتے ہیں بچوں کے پاس رول نمبر نہیں ہوتا تو بچے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب رول نمبر کس طرح حاصل کریں گے کس طرح ہماری سند ملے گی تو اس کا سمپل طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا رول نمبر آپ کے پاس موجود نہیں ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا رول نمبر کیا تھا آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے تھے تو سب سے آسان دریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بورڈ دفتر جا کے وزٹ کرنا ہے جو آپ کا اپنا مطلقہ دفتر ہے بورڈ آفیس ہے یہاں سے آپ نے میٹرگ انٹر کیا ہے وہاں پہ جائیں اگر آپ کا لہور بورڈ ہے لہور جانا پڑے گا اگر آپ کا سگوتہ بورڈ ہے سگوتہ جانا پڑے گا اگر ہیدرہ بار ہیدرہ بار جانا پڑے گا اگر آپ کا فیصلہ بار بورڈ ہے تو فیصلہ بار بورڈ جانا پڑے گا وہاں پہ جا کے آپ نے کہنا ہے وہاں پہ ایک اپلیکیشن دینی ہے کہ جی میں ڈاکومنٹ میرے گم ہو گیا اور مجھے رول نمبر بھی یاد نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے آپ کو نہ گزڑ سے دیکھ کے بورڈ کے پاس گزڑ ہوتا ہے تمام بچوں کا وہاں سے آپ کا نام اور فاطر نمبر دیکھ کے آپ کو رول نمبر بھی بتا دیں گے آپ کو اڈسٹریشن نمبر بھی بتا دیں گے آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ آپ کے نمبر کتنے آئے تھے اس کے بعد آپ نے جو ہے یہاں سے فارم ڈالوڈ کر لینا ہے اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں جب میں نے اس کو پر کلک کیا وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ڈبلیکیٹ سیٹیویڈ لینا ہے جو سندھ ڈبلیکیٹ کا مراد اصل سندھ ہی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کا مطلب یہ فرسٹ اپشن ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے نارمل فیز کے ساتھ اگر آپ نے مطلب کہتے ہیں کہ مجھے ارجنٹ نہیں چاہیے تو نارمل فیز کے ساتھ مساہ کے دور پر ہم بات کریں جس طرح ہر بورڈ کی فیز مختلف ہوتی ہے کسی بورڈ کی فیز سے چار پانسو زیادہ ہوتی ہے کسی کی کم ہوتی ہے تو یہ والا جو میں فارم ڈالوڈ کر رہا ہوں اس بورڈ کی فیز ہے تین ہزار ڈوبلیکیڈ کی فیز سیٹی پیٹ کی سند کی اگر آپ نے ارجنٹ لینا تو اس کی فیز ہے بتالیسو رپیہ اس کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ٹرپلیکیڈ آپ نے اپنی جو سند ہے وہ لینی ہے ٹرپلیکیڈ سے مراد یہ ہے ٹرپلیکیڈ کی فیز ہے انچاس سو چارزار نو سو اور ارجنٹ کی فیز ہے ٹرپلیکیڈ کی تہتر سو اچھا یہ ہے میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ ڈوبلیکیڈ کیا ہے ٹرپلیکیڈ کیا ہے ڈوبلیکیڈ سے مراد ہے کہ اگر آپ کو سند مل گئی ہے بورڈ کی طرف سے وہ گھوم ہو گئی ہے تو آپ نے دوبارہ ہنسل کرنی ہے تو آپ نے ڈوبلیکیڈ سند کے لیے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ کی ڈوبلیکیڈ سند بھی گھوم ہو گئی ہے اگر آپ نے ڈوبلیکیڈ بھی جو سند تھی وہ بورڈ سے ہنسل کر لی سیٹیو گڑ بوڈ سے حصل کر لیا لیکن وہ بھی گم ہو گیا تو اس صورت کے اندر پھر اس کے بعد آپ نے ٹریپلی گڑ کے لیے اپلائی کرنا ہے کہ جی میرا دوبلی گڑ بھی گم ہو گیا ہے پہلے جو سننت آپ کو جاری ہوئی تھی وہ بھی گم ہو گی اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے ٹریپلی گڑ کے لیے اپلائی کرنا ہے یہ ان بچوں کے لیے ہے جو بچے اپنی دوبلی گڑ بھی سننت گم کر چکے ہیں اور جو جن بچوں کی فرس ٹیم سنت گم ہوئی ہے تو وہ ڈبلیگیٹ ہنسل کر لیں اگر آپ نے ارجینڈ سنت لینی ہے تو ارجینڈ کے اوپر 42 رپیہ فیز ہے آپ کو جو ہے تقریباً دو دن کے اندر جو ہے سنت مل جائے گی 48 گھنٹوں کے اندر ایک دن کے اندر بھی مل سکتی ہے لیکن میں دو دن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی وجہ بھی بن سکتی ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی لیٹ ہوتا ہے تو دو تین دن کے اندر آپ کو ارجینڈ سنت مل جائے گی اگر ہم بات کریں نارمل کی وہ ایک ہفتے کے اندر بھی مل سکتی ہے دس دن بھی لگ سکتے ہیں پندرہ دن بھی لگ سکتے ہیں تو یہ آپ نے جو ارجینڈ لینی ہوئی تو ارجینڈ مجھے خیر میں آئے ارجینڈ نہیں مجھے چاہیے مجھے نارمل ہی چاہیے تو میں صرف یہاں بھی کر دیتا ہوں یہاں بھی آپ نے اپنے گھر کا ڈریس لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے گھر کا ڈریس لکھنا ہے اس کے اوپر آپ نے اپنا ہاؤس نمبر بھی لکھنا ہے گلی نمبر اگر ہے وہ بھی لکھنا ہے مکمل اڈریس لکھنا ہے تاکہ آپ کو ڈاکیا جو ہے آپ کے ڈریس کے اوپر آکے آپ کو دے جائے وہ نے کہا ہے پھر آپ کو ڈاکے ذریعے جو ہے وہ آپ کو بیجنی ہے تو آپ نے جو ہے اڈریس یہاں پہ اپنا مکمل لکھنا ہے اس کے بعد جو ہے میں یہاں پہ ڈانلوڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں میرا فارم جو ہے وہ ڈانلوڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں سامنے آپ کے فارم آ چکا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سندھ حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ میں فارم جو میں نے آپ کو ڈانلوڈ کر کے ابھی دکھایا ہے یہ میں نے فیصلہ بار بورڈ کا فارم ڈانلوڈ کر کے دکھایا ہے لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا سیم جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں سارے بورڈوں کی یہ ہی ہے اسی طرح جو ہے آپ نے بورڈ کا فارم ڈانلوڈ کرنا ہے فرق یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ اس پہ ابھی میں نے گوگل پہ جا کے فیصلہ بار بورڈ کی ویب سیٹ اوپن کی ہے اگر آپ لہور بورڈ سے ہیں سرگوتہ سے ہیں گجرہ وارہ سے ہیں یا فیٹل بورڈ سے ہیں یا کسی بھی بورڈ سے ہیں تو پھر آپ نے اپنے بورڈ کی ویب سیٹ اوپن کر کے وہاں سے یہ فارم ڈانلوڈ کر لینا ہے طریقہ کار سارا سیم جو میں نے بتایا یہ ہی ہوگا لیکن میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ فیصلہ تھوڑے بہت زیادہ کم ہو سکتی ہے کچھ بورڈ کی چار پانچ سو زیادہ ہوتی ہے کچھ کی کام ہوتی ہے تو یہ جب آپ فارم ڈانلوڈ کریں گے اس کے اوپر آ جائے گی اور یہاں پہ بورڈ نے کہا سمجھ لیں باقی تمام بورڈز والے بھی اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں فارم بے شک بعد میں ڈانلوڈ کر لیں لیکن اس ویڈیو کو سمجھ لیں اس میں میں وہ باتیں آپ کو بتاؤں گا وہ کہیں سے نہیں ملیں گی کیونکہ وہ پھر آپ کا کیا ہوگا کہ وکل بھی بات جائے گا اور آپ کی کافی حل بھی ہو جائے گی یہ ویڈیو کو اچھی طرح آپ دیکھتے نہیں اچھا اب جو ہے یہاں بھی یہ دیکھیں فارم ڈانلوڈ ہونے کے بعد اس نے کہا کہ یہاں پہ تصویر لگائے آپ نے ایک پاسپورٹ سائے تصویر لگا لینی ہے اور اس کو تصدیر کروانا ہے پرنسیپل سے یہاں سے آپ نے میٹرک کیا تھا یا آپ نے یہاں سے انٹر کیا تھا اگر آپ نے انٹر کی سنت لینی ہے تو یہاں سے آپ نے بارنی کلاس جو ہے اپنی پاس کی تھی تو پھر آپ کو وہاں پہ کالیج میں جانا پڑے گا ہیرس کینڈ سکول میں جانا پڑے گا اگر آپ نے میٹرک کی سنت لینی ہے تو یہاں سے میٹرک کیا تھا تو وہ سکول میں جانا پڑے گا یہاں میں پکچر لگانی ہے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں اگر تو آپ نے میٹرک یا انٹر ریگولر کیا ہے اگر آپ نے ریگولر کیا ہے تو پھر آپ کو مطلقہ سکول میں جانا پڑے گا جہاں سے آپ نے انٹر کیا تھا تو وہ پرنسیپل آپ کو تصدیق کر دے گا اچھا کچھ بچی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پرائیویٹ سکول سے اب میٹر کیا ہوتا ہے یا انٹر کیا ہوتا ہے تو وہ سکول جب وہ اپنی سرد حاصل کرنے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کچھ پرائیویٹ سکول بند جو ہے وہ ہو چکے ہوتے ہیں مطلب کہ کسی ویہاں سے ریزن کی ویہاں کوئی بھی ہو سکتی ہے تو وہ پرائیویٹ سکول جو ہے وہ بند جو ہے وہ جو مالک ہوتے ہیں ان کے وہ بند کر دیتے ہیں سکول نہیں آگئے اس کو چلاتے تو اس صورت کے اندر آپ پھر کسی بھی گورنمنٹ سکول سے تصدیق کروا سکتے ہیں اور جو گورنمنٹ والے بچے ہیں جہاں سے آپ نے ریگولر کیا تھا وہاں سے ہی اس فارم کو تصدیق کرانا ہے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں اس کے ساتھ وہ بھی آپ بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ نے پرائیویٹ کیا ہے تو پھر آپ نے اگر آپ کا میٹ رہے گا تو کسی بھی گورنمنٹ کے ہائی سکول سے آپ فارم جو ہے تصدیق کروا سکتے ہیں اگر آپ کا انٹر ہے تو کسی بھی ہیٹسکرینڈ سکول سے یا کالی سے کروا سکتے ہیں جو آپ کے ذلے کے اندر ہے اگر آپ نے پرائیویٹ کیا ہے ریگولر نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر کسی بھی پورے ذلے کے اندر کسی بھی جو یا تصیل کے اندر جو آپ کے آس پاس کوئی سکول ہے وہاں کے پرنسیپل سے تصدیق کروا سکتے ہیں کروانی تصدیق جو آپ صرف پرنسیپل کیا ہے جو سکول کا پرنسیپل ہوتا ہے یہ نہیں کہ ڈاکٹر وکیل سے نہیں کرانی یا کسی ٹھارویں گریڈ کے افیسر سے نہیں کرانی کیونکہ بورڈ کہتا ہے کہ آپ نے جو منظور شدہ ہوتے ہیں سکول بورڈ کی طرف سے وہاں کے پرنسیپل سے آپ نے تصدیق کرانی ہے اور یہ دیکھیں اب میں نیچے آتا ہوں اس کو پر لکھا ہوئے کہ جو ریگولر بچے ہیں وہ یہاں سے فارم تصدیق کروائیں گے اپنے سکول سے اور جو پرائیویٹ بچے ہیں وہ یہ دوسرا آپشن جو ہے جو حصہ بے ہے وہ کروا سکتے ہیں اگر آپ پرائیویٹ یہاں پہ ساری معلومات جو ہے وہ دی گئی ہے اس کو پر بتایا گیا ہے کہ درخواست کے ساتھ آپ نے اپنا شناعتی کاڑ کی کاپی لگانی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کافی چیزیں جو ہم بتائی گئی ہیں اگر آپ کے پاس جو ڈاکمیٹ اگر سند آپ کی گم ہوئی ہے اگر اس کی کاپی مجہود ہے آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے یا کوئی تصمیر پڑھی ہوئی ہے تو اس کا پرنٹ بھی سا لگا دے ہے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بتایا گیا ہے اس کے اندر کہ آپ نے اس کے ساتھ ایک سٹام پیپر بھی لگانا ہے یہ دیکھیں یہ آپ اچھی درہ دیکھ لیں آپ نے کرچیریوں میں جانا ہے جو سٹام فروش ہوگا اس کو آپ نے کہنا ہے کہ بھئی مجھے نا سٹام پیپر ایک لکھ دو میری سندھ گم ہوگی ہے وہ آپ کو سٹام لکھ دے گا وہ ان کا کافی تجربہ ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو باقی میں سٹام پیپر کی سر لکھوانا ہے اس میں نے وڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں رکھوں گا وہاں پہ جا کے آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے درخواست فارم کے ساتھ جو آپ نے جو ہے بیانے علفی لگانا ہے درجہ اول مجسٹریٹ سے جو ہے اس کو تصدیق کروانا ہے کہ میری پہلی سندھ جو ہے وہ ضائع ہوگی ہے یا گم ہوگی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے یہ بھی مطلب جو آپ نے اس سٹام پیپر کے اوپر اپنا امت اپنا نام فادر نیم رول نمبر جس سال کے اندر آپ نے کیا تھا جو ہنسل نمبر کی تو مکمل معلومات دینی ہے کہ جی میری سندھ گھوم ہوگی دلے آزا مجھے دوبارہ جو ہے سندھ جاری کی جائے اس ٹام فروش کو آپ نے کہنا ہے کہ اس کو تصدیق بھی کروا دو درجہ انجسٹریٹ سے تو وہ بھی آپ کو کروا دے گا اگر آپ نے خود کرانی ہے تو خود بھی کرا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے نیچے کہ اگر آپ نے سندھ لینی ہے نارمل فیز کے ساتھ تو تین ہزار فیز ہے اگر ارجنٹ لینی ہے تو بتالیسو فیز ہے اگر ٹریپلی گئر لینی ہے ڈبلی گئر بھی اگر گم ہو گیا انچانسو فیز ہے اگر ٹریپلی گئر لینی ہے تو ہتر سور پیہ فیز ہے اس کے ساتھ جو ہاں تیسری نمبر پہ آتا ہے چلان فارم یہ کمپیوٹرائز چلان فارم میں جب آپ نے فارنڈ کرنے اس کو ساتھی یہ چلان بھی آ جائے گا آپ نے اسے چلان فارم کے اوپر فیز جو ہے وہ بینک میں یو بیل میں ایم سی بی میں جمع کروا دنی ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام جلدی ہو جائے تو پھر بہتر یہ ہے کہ جو بورڈ کے اندر بینک ہے نا وہاں پہ فیز جمع کروائیں آپ کی فیز جلدی ویریفائی ہو جائے گی یہ سب سے بڑا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو بورڈ کے اندر بینک ہے وہاں پہ فیز جمع کروائیں جا کے بورڈ آفیس کے اندر جو بینک ہے فیز جمع کروائیں کے بعد اس کی رسیدیں جو ہیں آپ نے اس فارم کے ساتھ لگا دینی ہے تصویر یہاں پہ لگا دینی ہے پاس ورڈ سائز اس کو تصدیق کروائنا ہے پرنسیپل سے وہ مور بھی لگا دے گا اپنی اور سائن بھی کر دے گا اور نیچے سے بھی اس کو فارم کو تصدیق کروا ل ROB لگا دے گا اور سائن بھی کر دے گا اس کے ساتھ اس کے ساتھ ٹامپے پر لگا گئے آپ نے بورڈ آفیس نہیں جانا تو آپ اس فارم کو ڈاک کے ذریعے بھی ٹی سی ایس بھی کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اگر آپ خود بورڈ آفی جا سکتے ہیں تو خود چلے جائے اگر آپ نہیں جا سکتے تو ٹی سی ایس کر دیں تو آپ کی جو ایس اندر بورڈ آپ کو جاری کر دے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں پھر بھی اگر کسی بچے کو کوئی انفرمیشن کی سمجھ نہیں آئی تو یہ چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں کیریشن یوٹو چینل کو اس کے اوپر جتنی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آتی ہیں ہم آپ کے ساتھ ساری شیئر کرتے ہیں اس سے کافی بچوں کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر میری انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے وقاس آبد پی کے نام سے میری انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے جو آپ کو شو بھی ہو رہی ہوگی میں اس کا جو ہے نا وہ لوگ اس سیڈ پر رکھ دوں گا جو میری آئی ڈی ہے وقاس آبد کے نام سے اس کا یوزر نیم بھی میں ساتھ رکھ دوں گا آپ نے اس کو فالو کر لینا ہے اگر کوئی ویسٹن ہے تو میری انسٹاگرام کی آئی ڈی کو پر مجھ سے آپ کو ویسٹن کر سکتے ہیں میں آپ کو پھر جو ہے جتنے بھی اس چینل کے سبسکرائبرز ہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی جتنی زیادہ ہیلپ ہو سکے تو ہم کریں اپنی طرف سے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو دیکھ کے آپ کی کافی ہیلپ ہوئی ہوگی تو اللہ پاک آپ سارے بچوں کو کامیاب کرے اور آپ کے سارے مسائل جو اللہ پاک ختم کرے اور آپ کو کامیابیوں سے نوازے تو ملتی ہے نیکس وڈیو میں چینل کو ضرور سبسکرائب کالو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ ملتی رہے گی اپنا بھی خیار رکھنا ہے ہمارے چینل کا بھی خیار رکھنا ہے اور وڈیو کو بھی لائک کر دیں اور ملتی ہے نیکس وڈیو میں تک تک لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ